سبسکرائب می چینل امنا اور یوٹیوب ایک اچھی ایٹیوی فیڈ ہے جو اس پر چل رہی ہے تو کافی لوگ بار بار پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ ہمیں پاک سہر پر فیڈ لگا کے دکھائیں تو ہم نے فیڈ لگانی ہے تو آج ہم نے وہی کام کیا آپ پاک سہر پر آپ کو فیڈ لگانے کا طریقہ بتائیں گے وہی آج ہم آپ کو لگا کے دکھائیں گے کہ پاک سہر پر کیسے فیڈ چلتی ہے لیکن پاک سہر پر فیڈ لگانی کو یہ آپ کی چار خود فیڈ کام نہیں دے گی لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کام سے کام کریں میرے پاس دشت کھڑی ہے نا سائدھ پانچ فٹ کی ہے تو میں نے فیڈ تو اس پر نکال لیا لیکن میرے پاس سگنل کام کیوں آرہا ہے کہ میرے پاس درست ہیں چہر سے کافی زیادہ تو اس وجہ سے میرے پاس سگنل نہیں آرہا ہے تو اگر آپ کے پاس چھ سام پھوٹ کی دشت ہے تو آپ فیڈ کے ساست ہیں تو اس کی وجہ سے میرے پاس سگنل کام آرہا ہے لیکن میری ڈیش بھی چھوٹی ہے میری ڈیش ساڑھے پانچ فٹ کی ہے فیڈ تو میں نے اس کو بھی نکال گیا لیکن مجھے سگنل اس کے کم ملے ہیں اب میں آپ ایک بات بتاؤں آپ نے اگر فیڈ لگانی ہے نا تو پارک سیڈ میں ایسا چینل ہے جس کے سگنل آپ کو سٹراؤنگ کرنے پڑے گے تو آپ کے پاس فیڈ آئے گی کم سے کم اس چینل کے سگنل آپ کو تقریباً ساٹھ پچاس پچونجا کرو گے نا تو آپ کے پاس بہ آسانی فیڈ آ جائے گی تو وہ چینل جو ہے وہ بھی میں آپ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس چینل کے آپ نے کرنے آئے تو آپ فیڈ دیکھ سکتے ہیں تو آئیے میں اب آپ کو ٹی وی کی طرف لے چاہتا ہے ڈیش تو وہی پارک سیڈ پر کھڑی ہے ساڑھے پانچ فٹ ہیش ہے یہ آپ سیٹنگ دیکھ لیں آپ کے سامنے آئے جو میں نے سیٹنگ کی یہ فیڈ کے لیے تو اب آئیے میں یہ دیکھ لیں پیچھے سے بھی دیکھ لیں کیوں کہ نہ یہ سارا سیٹ اپ پاک سیڈ والا بھی ہے کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے پاک سیڈ تو آپ پہلے سے ہی لگا سکتے ہیں بس آپ کو کرنا کیا کہ فیڈ لگانے کے لیے آپ کو تھوڑی سے محنت کرنے پڑے گی تو آپ پی ایس ایل کی فیڈ ایچ ڈی میں دیکھ سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو وہ چینل دکھاتا ہوں جس کے چینل ہمیں سٹرونک کیا ہے تو ہمارے پاس فیڈ آئی ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ چینل ہے سی سی ٹی وی کیوں کہ تو یہ جو سی ٹی وی چینل ہے ہمارے پاس جو اسٹرم چاہ رہے ہیں اس کے سگنل ہمارے پاس چرتالی ہیں تو اگر آپ کے پاس اس چینل کے سگنل اگر آپ کے پاس آئیں گے باقی سارے آل موسٹ ہی چاہ رہے ہیں تو اگر آپ نے فیڈ لگانی ہے تو آپ کو اس چینل کے سگنل سٹرونک کرنے پڑے گے کیوں کہ ہمارے پاس پہلے اس کے سگنل کافی ویک تھے اب ہمارے پاس اس کے سگنل چورتالی آ رہے ہیں تو ہمیں فیڈ مل گئی ہے تو یہی آپ کو کرنا پڑے گا یہ سب سے بیسٹ جو اچھا چینل یہی ہے اس کے سگنل آپ سٹرون کریں گے تو آپ بہت سانی پی ایس ال کے فیڈ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے جیو نیوز ہے ہمارے پاس سو سگنل ہے ساڑھے پانچ فور ڈیش پہ تو اگر آپ کے پاس جیو نیوز کے سگنل سو ہوگے تو آپ پھر بھی سیز ٹی وی کے چینل اس کے سگنل نکال سکتے ہو تو اب آئیے ہم آپ کو فیڈ کی طرف لیے چلتے ہیں اور فیڈ دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیے کے نہیں ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی وی سپورٹس بھی فری ہو چکا ہے تو اس کے سگنل بھی آ رہے ہیں لیکن اگر آپ نے ایچ ڈی میں دیکھنا ہے تو آپ پی ایس ال پارک سیڈ پہ پہ پہلی دفعہ فیڈ آئیے جو آپ پارک سیڈ سی بینڈ پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے اب آپ کو فیڈ لگا کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس فیڈ اسٹرم چل رہی ہے آپ کے سامنے آئے یہ فیڈ ہے پارک سیڈ پہ آپ اس کا لوگو بھی دیکھ لیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھ لیں ہمارے پاس اسٹرم فیڈ چل رہی ہے کیونکہ یہ ساڑھے پانچ فٹ کی ڈیش ہے تو سگنل کافی ویک آ رہے ہیں اگر آپ کے پاس ساتھ فٹ کی ڈیش ہو یا چھے فٹ کی ہو تو درخت وغیرہ نہ ہونا تو پھر آپ فیڈ کے سگنل کافی زیادہ لے سکتے ہیں تو آپ کو پہلے سیڈ پی وی کے سگنل ہی نکالنے پڑیں گے تو یہ آپ کے سامنے فیڈ ہے جو کہ پارک سیڈ سی بینڈ پہ آئی ہوئی ہے تو ہمیں یہ ساڑھے پانچ فٹ ڈیش پہ مل گئی اس کے سگنل بھی ہمارے پاس دیکھ لیں پینتیس ہو گئے ہیں تو اگر آپ نے فیڈ دیکھنی ہے ایچ ڈی میں آیا تو آپ پی ایس ایل کی فیڈ بھی دے سکتے ہیں یہ پہلی دفعہ پاک سیڈ سی بینڈ پہ یہ فیڈ آئی ہے تو یہ آپ نے اس کی فیڈ لگائی ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کی فیڈ ہم نے لگائی ہے پہلے آپ کو اس کی فرنگ سی بگرہ لگا کے تو آپ اس کی بیس کی لگا کے آپ یہ فیڈ دیکھ سکتے ہیں تو یہ فیڈ آپ کو تقریباً سات فٹ ڈیش پہ بقیدہ فل اس کے سگنل مل جائے گے تقریباً ساتھ ستر پینٹ سگنل تو ابھی یہ ساڑھے پانچ فٹ کی ڈیش ہے اگر محنت کریں گے تو آپ ساڑھے پانچ فٹ پہ بھی اسے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں ہمارے پاس اس ٹیم چل گئی ہے تو یہ دیکھ لیں نیو نیو اور یہ دیکھ لیں پی ایس ایل آپ اس کا لوگو بھی دیکھ لیں پی ایس ایل یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ پی ایس ایل کی فیڈ ہے تو یہ ہمارے پاس سسٹرم چل گئی ہے تو بس یہی ڈیش کی سیکنگ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھ لیں میں نے ایل 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 وی سیٹ کر کے ایل 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 کے پوزیشن سیکنیا ہے پھر اس کے بعد میں نے دیش کو پاک سیڈ پہ ہی رکھا ہے پہلے میں نے جیو کے سگنل مکمل کیا ہے جیو کو میں نے صور پہ کیا ہے پھر اس کے بعد میں نے سی سی ٹی وی جو سی ٹی وی چینل ہے اس کے میں نے سگنل کی ہے چوبتالی تو میرے پاس پہلے اس کے 22-23 سگنل سے میرے پاس سیڈ نہیں آئی ہے پھر میں نے اسے آر سٹرونگ کیا تو میرے پاس 45-45 سگنل آئے ہیں تو میرے پاس اس کے پھر 27% آ چکے ہیں میرے پاس سگنل تو یہی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ پہلی بار پی ایسل پہ پہلی بار میں فیڈ آئی ہیں جو پاس ایڈ کے بارے میں سی بینڈ پہ آئی ہے جو آپ لوگ پی ایسل فیڈ کو پی ایسل کے ایٹڈی میں دیکھ سکتے ہیں یہ پاس ٹیم وہاں پہلے پاک سیڈ پہ کبھی سی بینڈ پہ کبھی ایسی فیڈ نہیں آئی تھی یہ پاس ٹیم پاکستان والوں نے یہ فیڈ دیئے ہے جو کہ آئیے جو آپ اسے پاک سیڈ پہ ساپی آرٹ پرڈیس پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہی آج ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی ملتے آئے اگلی نئی ویڈیو میں ملتے آئے اگلی نئی ویڈیو سکتے ہیں